اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحض العقدة من لسانی وقوی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء اللہم انی اسألت علمان دافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اللہم علمنی الکتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسیتو و علمنی منہما جہلتو اللہم خود دیانی دیر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ ماتمیٹکس فیفت کلاس چپٹر نمبر فور اور اس کا نیا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں جن چیزوں کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے that is the multiplication of decimals multiplication of whole numbers ہم پڑھ چکے ہیں اور decimals کی multiplication بھی کو اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا صرف آپ کو میں نے یہ سمجھانا ہے کہ جب ہم کوئی سے دو decimal numbers کو ایسے numbers کو جن کے اندر decimal point آ رہا ہوں جب ہم multiply کر لیتے ہیں multiply کرنے ساری وہی ہے کوئی step ڈیفرنٹ نہیں ہے فرق کہاں پہ ہے کہ جو answer آئے گا اس میں decimal point کہاں پہ لگائیں گے بس ایک چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے اور کچھ بھی problem نہیں ہے بہا سمجھ ہے یہ نہیں آئی سو جو پہلا topic ہے جب میں نے آپ کو first chapter میں multiplication بڑھائی تھی تو میں جب آپ کو کچھ یاد کرواتا ہوں تب میں نے کیا کروائے تھا آپ کو یاد ہے آپ کو کچھ میں نے سب سے پہلے آپ کو ten سے hundred سے اور thousand سے multiplication کرنا سکھائی تھی یہاں پہ بھی بیٹا وہی topic دوبارہ repeat ہوگا ہے کہتے ہیں نا استادوں کی مان لینے چاہیے استاد بات غلط نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا پہلے دو chapter صحیح طریقے سے سیکھ لو آگے والے chapters اگر انہی کی زبان میں نہ بدل دوں تو یہ کہنا استاد جی آپ میز بڑھانا چھوڑ دیں اور میں نے convert کی ہے نہیں کیے سارے وہی concepts آپ کے آ رہے ہیں واپس کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے سمجھ آیا نہیں ہے وہ کہیں ایک ایک ہی دکی نئی بات آ جائے تو آ جائے دربائی اس کو نئی چیز نہیں ہے سو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹرک کیا ہے پہلے یہ سمجھیں جب ہم ٹین سے ہنڈر سے یا تھوڑن سے ملٹی بلا کرتے ہیں تو پھر ٹرک کیا ہے بیٹا یہ جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے جب ہم ٹین سے ملٹی بلا کا مطلب نمبر بڑا ہوگا جب ہم کسی نمبر کو ٹین سے ملٹی بلا کریں گے نا 0.85 سن رہے ہیں اگر میں اس کو ٹین سے ملٹی بلا کرتا ہوں تو اس نمبر پہ کیا فرق پڑے گا جب ہم جب ہم فرس شپٹر میں تھے تو ایٹی فائیو آتا تھا پوائنٹ نہیں آتا تھا ہم ٹین سے ملٹی بلا کرتے تھے ہم کہتے تھے ایٹی فائیو لکھ کے اخیر پہ کر ڈال دو یہاں پہ کیا کریں گے بیٹا یہاں ساری گیم کس کی ہے اس ڈیسیمل پوائنٹ کی ہے جب آپ ایک زیرو والے نمبر سے ملٹی بلا کرو گے کس سے تو کیا ہوگا یہ ڈیسیمل پوائنٹ جمپ کر کے ایک پلیس آکے چلا جائے گا میں یہ کہا رہا ہوں سمجھا ہے آنسر آ جائے گا کیا یہاں سے کہاں جائے گا ایٹ کے بعد ایٹ پوائنٹ فائیو جب میں اسی زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو کو ملٹی بلا کروں گا ون ہنڈرڈ سے تو کتنی پلیسز جمپ کرے گا دو پلیسز جمپ کر کے رائیٹ شائٹ پہ جائے گا رائیٹ شائٹ پہ کدھر جائے گا آنسر کے ہاں جائے گا ایٹ فائیو پوائنٹ آ کے زیرو زیرو ڈال دو بے شک سمجھا ہے نہیں ہے ایسے کر دو کوئی پروپلم نہیں ہے اگر میں اس کو تاؤزنڈ سے ملٹی بلا کر دوں تو کتنی پلیسز آ کے جائے گا جتنے زیرو اتنی پلیسز رائیٹ شائٹ پہ جائے گا ملٹی بلکیشن کرنے سے چیزیں بڑھتی ہیں ٹھیک ہے سمجھا ہے یہ یاد رکھ لے ہر سب کے سب اب کیا ہوگا یہ پوائنٹ یہاں سے جمپ کرے گا دو بلیسز تو جمپ کر لی تیسری کہاں کیا آئے گا تو وہاں پہ کر لگا دو ایسی رو لگا دو تین پلیسز بوری کرنی ہے اگر آکے کوئی نمبر نہیں ہے نا نوزیر نمبر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا زیرو ڈال دینا آنسر کہا جائے گا ایٹ ہنڈر فیفٹی پوائنٹ زیرو پابلم کسی کو پوائنٹ یہاں پوائنٹ سے ملٹی بلا کرتا ہوں آپ سب کو پتا آنسر کہا یہاں سے جمپ کر کے پوائنٹ یہاں پہ آجائے گا رائٹ پلیس پہ ایٹ پوائنٹ فائنٹ جب میں اس کو ملٹی بلا کروں گا ون ہنڈرڈ سے دوز پلیسز رائٹ شائٹ پہ آئے گا ایٹ پوائنٹ فائنٹ نہیں یہاں سے یہاں آئے گا ایٹی فائی پوائنٹ بے شک زیرو ڈال دو پھر زیرو پائنٹ ایٹ فائی پوائنٹ سے ملٹی بلا کرتا ہوں تو کتنی پلیسز یہ ڈیسی مل پوائنٹ کو موگ کرنا ہے تین پلیسز ایٹ فائی دو پلیسز ہو گئی ایک اور ڈالو یہاں پوائنٹ ڈالو بہا سمجھ آئی ہے نہیں آئی یہ آنسر ہے مسئلہ کسی کو تو یہ بچے میں نے بھی آپ کو ٹین سے ہنڈرڈ سے تھوزنڈ سے ملٹی بلا کرنا سکھا دیئے ٹھیک ہوا فائد ہوں اب ہم یہ اگزمپل ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھو یہ کی فائٹ دیکھو ملٹی بلائنگ ای ڈیسیمل نے ہنڈرڈ آر تودند وی MOO دائیسیمل کوئنٹ برن وان ٹو اور ٹو پلیسز تو دار رائیٹ سائیڈ رسپیکٹیوب لی سی کریں گے پھرینگی رائٹ سائیڈ پہ جب ہنڈرڈ سے کریں گے ٹو پلیسز موک کریں گے اور جب چوزن سے کریں گے کتنی پلیسز موک کریں گے ایکسرسائز میں موجود ہے پہلے وہ کراؤں گا پھر ایکزمپل کراؤں گا لیں جی ایکسرسائز نمبر 3 and its question number 1 غور سے سننے میری بات کو question number 1 its part number a exercise number 3 and chapter number 4 غور سے سننے میں direct solution ڈالو کیا دا پاڑے 1.5 ملٹی پلائے 10 ایسا یہ ملٹی پلائے بھائے 10 کیا آنسر آئے گا جلدی سے بتاؤں کتنی places right پہ جائے گا ایک 10 ہے نا آنسر کیا جائے گا 1 1 5 یا 15.9 آنسر آگئے چلے میں اوپر question number 1 لے کے یہ part ایک ہی ہے میں نے ادھر ہی part b کر دیتا ہوں part b کیا ہے 2.48 ملٹی پلائے 100 کتنی places right پہ جائے گا دو places 100 سے کر رہے ہیں نا اب اس کو اٹھاؤ یہاں سے یہاں لے ہو تو کیا آنسر آ جائے گا 248 point یہاں پہ آ جائے گا 0 ڈالا ڈالو نہیں ڈالا نہ ڈالو یہ آنسر آ گیا next 4.37 ملٹی پلائے 1000 ایسا یہ part c 4.37 ملٹی پلائے 1000 اب آپ سوچیں گے تین places right پہ جائے گا تو کیسے جائے گا بیٹے دیکھیں تین places کیسے 1 2 آگے 0 ڈال دو یہ تین places پوری ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا 4370 آگے point پھر zero مطلب 4370 point zero problem کسی کو this is your answer know the part number d part d میں کیا ہے 5.43 کو 100 سے ملٹی پلائے کرنا سنتے جا رہے ہیں 5.43 کو ملٹی پلائے کرنا کس سے 100 سے جتنے zero اتنی places right پہ ہیں اب یہاں پہ ہیں پوائنٹ تو کتنی places right پہ آئے گا یہ دو places تو آپ کہا جائے گا 543 یہاں پہ point آ جائے گا اور آخی پہ پیشک آپ zero ڈال دو this is your answer know the part number d کے بات کیا ہوتا ہے e e 3.03 three point multiplied with 100 one two places کہا ہے گا right side پہ یہاں سے اٹھے گا اور right side پہ jump کر کے یہاں پہ آ جائے گا 303 یہاں پہ point آ جائے گا ٹھیک آگے پہ شک zero ڈالو نہ ڈالو اس سے کوئی فرق نہیں مانتا سمجھ آرہا نہیں آرہا اے کے بعد کیا آتا ہے f جلدی سے بولا f کیا ہے three point zero six multiply one thousand one thousand سے جب multiply کرے گا تو کتنی places move کرے گا right پہ تین places دو تو یہ ہوگی تیسری آپ zero ڈال دو تو کیا آ جائے گا 3060 یہاں point آئے گا سمجھ آیا نہیں آرہا یہاں سے اٹھ کے یہ تین places یہاں پہ point آ گیا right side پہ تین places move کرے گا جب ہم number کو multiply کریں گے کس سے thousand سے decimal point جو ہے وہ right side پہ تین places move کرے گا now the question number one اور اس کا part number کے آ جائے گا آپ کے بات کو ہوتا ہے question number one and its part number g so the question is three point five four multiply one hundred three point جلدی سے بتا دیں کیا لکھوں کتنی places right پہ آئے گا ڈو places نہ دو zero دو places تو three five four کے بعد point آ جائے گا یہاں پہ patient zero ڈال دو problem ہے کسی کو نو جی کے بعد کیا جی ٹھیک ہو گیا yeah eight point seven three multiply ten کتنی place right پہ آئے گا let me one place ٹھیک ہو گیا تو 7 کے بعد پوائنٹ آ جائے گا 87.3 this is your answer ٹھیک ہو گیا آئی میں کیا ہے 3.103 ملٹیپلائیڈ کتنی پلیسیز رائٹ پہ آئے گا کیا انتر آ جائے گا 3 310.3 mean 310.3 this is your answer problem کسی کو question number 1 it's part number j clear ہوا نہیں ہوا 4.72 multiplied with 10 problem ہے کسی کو تو کیا آ جائے گا solution ایک پلیس جمپ کرے گا رائٹ چارٹ بے 47.2 this is your j کے بعد کیا ہے k k کیا جی 3.42 کرنا کیا آپ نے کتنی پلیسیز رائٹ پہ لے گی جانا 3 پلیسیز تو یہاں پہ 0 ڈال دو 1 2 3 اب یہ پوائنٹ یہاں سے ختم ہوگا لکھیں گے 3 4 2 0 یہاں پہ پوائنٹ آ جائے گا پیش ٹک آگے ایک اور 0 بھی ڈال دیں تو کبھر اگر نہیں پڑتا ٹھیک ہے بہت سمجھ آگی نہیں آگی اور اب پارٹ نمبر L کیا جی 2.4 2.4 ٹھیک ہو گیا جب ہونے ہنڈر سے ملٹیپلا کریں گے تو کتنی پلیسیز رائٹ پہ آئے گا 2 دو پلیسیز 2 4 4 یہاں پہ پوائنٹ آ جائے گا آگے پیش ٹک 0 ڈال دو this is your answer problem کسی کو پسٹے نمبر 1 پورا ہم نے solve کر لیے ٹھیک ہے اب اس سے related example میں آپ کو اسی کے اندر solve کروا دیتا ہوں a piece of food is غور سے سننا یہ دیکھ رہو slices بنے میں slices گول گول لکڑی گے ہے نا ٹکڑے بنائے گا کہتا ہے یہ piece of food piece کہتا ہے ٹکڑے کو hood کہتا ہے لکڑی کو 0.85 cm اس کی مٹھائی کتنی ہے ایک پیس کی اتنی ہے 0.85 cm سن رہے ہو ایک پیس کی مٹھائی کتنی ہے اتنی ہے کہتا ہے if 10 101,000 کتنے 10 100 اور 1000 سچ پیسیز ایسے ٹکڑوں کو اور پائل ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ڈیڑھ لگایا جائیں پائل کا بندگیتا ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ڈیڑھ لگانا ٹھیک ہے what will be the total thickness ان کی total thickness کتنی ہوگی پہلے آپ نہ پتا ہے کہ ایسے slices دور پر رکھنے کتنے 10 ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر کتنے رکھنے اس کے اوپر کتنے رکھنے 100 پھر اس کے جاتا ہے یہاں سے یہاں تک بتاؤ total thickness کتنی ہوگی آپ سمجھ جائیے سن رہے نہیں سن رہے what will be the total thickness تو پہلے تو یہ پتا کرو میری بات غور سے سنو یہ 10 pieces ہیں ان کی height کتنی ہے اسے h1 کہہ دیتے ہیں یہ 100 pieces ہیں ان کی height کتنی ہے اس h2 دیتے ہیں اور یہ 1000 pieces ہیں ان کی height کتنی ہے پھر ان تین کو کر لیں گ آئی کر لیں ان تین کو کر لیں گ ہمیں total thickness مل جائے بات سمجھ یا ہم یہاں پہ add کر دیں سنو میری بات ہو اس سے پہلا آخر کے آخر 8.5 پھر دوسرا 85 0 تھا پھر تیسرا کے آخر پھر یہاں پہ 0 یہاں پہ 5 اور یہ 8 اور یہاں پہ 0 ان سب کو add کر 5 آجائے گا 8 5 13 ہوتا 3 لگایا 1 carry 943.5 سنٹی میٹر یہ total thickness بنے گی ان pieces یہ آپ کا انصر آگیا problem ہے کسی کو دو مجھے مجھے سب کو بیٹا اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم ملیں گے نیکس لیکچر میں نئے کونسپٹ کے ساتھ اور وہ نیا کونسپٹ کیا ہوگا یا multiplication آ decimal by a whole number اب دیا گیا ایک whole number کو کسی decimal number سے کیسے ملٹی بلا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ